اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز انٹرنیشنل اور میرنی کی رتخان چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف حکام کے لئے لمحہ فکریہ ذرائع کے مطابق صلاح الدین نامی بیلی ویجیز ملازم ہسپتال انتظامیہ کا سہولتکار ہے اور اپنے آپ کو جنہ ہسپتال لاہور کے ایک معروف سرجن ڈاکٹر کا رشتہ دار ظاہر کرتا ہے اس نے نہ صرف موجودہ کینٹین کے ٹھیک ادار سے ایم ایس کی ڈیل کروائے اور میں اہم کردار ادا کیا بلکہ صاحب موصوف کی ہی ملی بغت سے جالی پروڈکٹ بھی فروک کی جا رہی ہیں اس کی بازہ دلیل یہ ہے کہ کینٹین کے اوپن بولی کے لئے کم از کم دو بولی دہندگان کا ہونا لازم ہے اسی وجہ سے دو بار بولی کینسل کی گئی تھی لیکن اس بار صلاح الدین نامی جالساز کے ذریعے مال کی چمکتے بلبوتے پر تمام قواتنین کو نظر انداز کرتے ہوئے سنگل کمپنی کو بددیانتی کے ذریعے کینٹین کا ٹھیکہ دے لیا گیا اور اس بد میں انتظامیہ کے کچھ لوگوں نے بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دونا اپنا فرض سمجھا گیٹ نمبر چار پر کھڑے ہو کر موجودہ کنٹین ٹھیکہ دار سے ایک لاکھ روپے وصول کیے اس کے علاوہ موصوف صلاح الدین نامی ملازم ہے انٹرنیشنل ہسپتال والے باقی کے مدعی کو سینئر ڈاکٹر سے معاملات بزریا کیش پیمنٹ کروا کر اور اپنا حصہ رکھ کر کمال مہارت سے معاملے کو دبانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا چلتے چلتے کار خاص مسٹر صلاح الدین کی ایک تازہ ڈیل جو موصوف نے لاکھوں روپے کے وصائے باہدر سے موجودہ پرچیز آفیسر بائیو میڈیکل انجینئر کو اس سیٹ کے لیے نا اہل ہونے کے باوجود براجمہ کروایا جس نے لاکھوں کی دی ہوئی پیشکش کو پورا کرنے کے لیے مال لے کر اپنی مخصوص کمپنیوں کو اپشیٹ پر تیک کرنے شروع کر دیا جبکہ وہ تمام کمپنیاں ایک ہی ٹیکے دار کی ہیں اور وہ اپنی منپسند ریٹ کوڈ کر کے ہر چیز آفیسر کی اپنی جیبوں کو بھرتے ہوئے قوم خزانے کو کروڑوں روپے کا چونہ لگانے میں مصروف عمل ہیں اب تو جناب شاہ زیب نے اپنے آبائی قضبے میں بے نامی جائدادیں بھی بنانا شروع کر رکھی ہیں سیاسی سواجی مذہبی حلقوں سمیت اہلیان ساہیبال کی ایربار اختیار سے شفاق انکوائی کا مطالبہ اور ذمہ داران کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی پرزور اپیل کی گئی ہے